بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم میرے واجب الاحترام صحافی دوستو بھائیو تو آج متحدہ علماء بورٹ کا ایک خصوصی اجلاس جس میں ہم نے ہمیشہ کی طرح دیگر مذاہب کے جو ہمارے قائدین ہیں ان کو بھی دعوت دی تھی اور اس اجلاس میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ فلسطین کے اوپر جو پاکستان کا موقف رہا اور پاکستان کی حکومت نے جس انداز سے مسئلہ فلسطین پہ اور پاکستان کی عوام نے علماء نے مشایخ نے مذہبی جماعتوں نے سیاسی جماعتوں نے حکومت کی تحسین کرتے ہوئے اس کو سراحہ بھی اور اس میں بھرپور ساتھ دیا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پاکستان کا موقف تو قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے وقت سے ہے لیکن ہمارے موقف کی کریڈی بیلٹی اور اس کیا قوت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آج اسرائیل اگر چیخ رہا ہے تو وہ صرف پاکستان کے اوپر چیخ رہا ہے لیکن الحمدللہ جو سیس فائر ہوا اور پھر جو یونائٹیڈ نیشن کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان نے او آئی سی کے ساتھ مل کر قرارداد پیش کی یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اور وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی سوچ فکر اور وین اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح اس کو اقوام متحدہ میں اور اسلامی ممالک کی قیادت کے ساتھ لے کر چلے ہیں یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ آج اس فورم سے جو تمام مذائب اور مقاتب فکر کے قائدین بیٹھے ہیں ان کی موجود کی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا ہے جب تک ایک آزاد خودمختار فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا جس کا دار الخلافہ القدس ہو ہم اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے دوسری بات ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں کے عنوان پر علاوہ صاحب در آم ڈاکٹر راغم نائمی صاحب تشیر لے آئے اس طرح تردو اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں اور جو مقدسات ہیں تمام جو مذاہب کے ان کے احترام اور اس حوالے سے جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پاکستان دشمن قوتیں ایسا میریٹیب پھینکتی ہیں ہمارے نوجوان ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے تو مسلم مسیحی مسلم ہندو سکھ تمام مذاہب کی قیادت جو ہے ہم ملگگیر اس حوالے سے اگاہی مہم چلائیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ سات ماہ میں ایک واقعہ مسیوز بلاس فمیلا کا نہیں ہوا اس پر میں اپنے ان ساتھیوں کا مسیحی برادری کا سکھ برادری کا ہندو برادری کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مسلمان علماء اکرام کا تمام مقاتب فکر کے اس معاملے میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اس جو بعض اوقات شر پسندانہ کوئی چیز آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اس سے بچانے کے لیے چرچوں میں مساجد میں عوامی سطح پر آگاہی دی جائے تاکہ کوئی کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے اور ایک پہلے بھی ہم انٹر فیت ہارمنی کونسل سے رضا کرانا طور پر متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم سے لیکن انشاءاللہ وزیر آزم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ تمام مذاہب اور مسالک کی قیادت کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا جائے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے ہم جو زلی اور ڈویزنل امن کمیٹیاں ہیں ان کی اثر انو تشکیل اور ان میں مؤثر افراد جو ہیں ان میں مزید اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ متحدہ علماء بورڈ کا اور تمام مذاہب اور مقاتب فکر کے قائدین کے جو وفود ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف اضلاع میں جائیں گے جو مقامی سطح پر ان کے مسائل ہوں گے ان کو وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ انشاءاللہ حل کیا جائے گا میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں بین المسالک بین المذاہب ہم مانگی کے حوالے سے آئیڈیل سٹیویشن ہے الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہم آپس میں بیٹھ کر حل نہ کرتے ہوں یا آپس میں بیٹھ کر حل نہ کیا جاتا ہو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ رواداری اور امن کو فروغ دیا جائے اور اسی طرح جو عوامی مسائل ہیں ان کی طرف بھی دیکھا جائے پاکستان محولیات کے اعتبار سے آپ کو پتا ہے کہ میزبانی کر رہا ہے جس میں وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ پانچ تاریخ کو ہم نے وزارت محولیات ہماری جو ہے اور شجرکاری کے جو ہمارا ایک عرب جو دس عرب کا منصوبہ ہے گرین پاکستان کا انشاءاللہ جو آئندہ جمعت المبارک ہوگا ہم علماء خطابہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے چونکہ جس انداز سے اس وقت گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے ضرورت یہ ہے کہ ہم محولیات کے اعتبار سے جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس سے بھی قوم کو آگاہ کریں اس سے بھی لوگوں کو بتایا جائے ایک اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو پریس کانفرنس ہوئی میں اس میں قبلہ یاس صاحب کے ساتھ تھا اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے وفت نے وزیراعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کی پہلی مرتبہ کسی وزیراعظم نے یہ بات کہی ہے کہ اور میکنزم بنانے کا حکم دیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے ان پر عمل درامت کے لیے ایک میکنزم بنایا جائے اور ان کو قانونی شکل دی جائے اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ وقف ملاق ایک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر علماء مشاہد کے تحفظات ہیں ہماری مذہبی جو غیر مسلم برادری ہے اس کے بھی تحفظات ہیں وزیر اعظم پاکستان نے محترم جناب نور الحق قادری صاحب پیر نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے جو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور وہ کمیٹی جو علماء مشاہد کے تحفظات ہیں ان علماء مشاہد کے تحفظات کو دور کرے گی اور جو بھی چیز ممکن ہوئی انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں ایک نمبر ون ترجیح یہ ہے کہ مسجد مدرسہ ناموس رشالت عقیدہ ختم نبوت اس حوالے سے جو ختمات ہم سر انجام دے سکتے ہیں اس میں کوئی کمیٹی نہ رکھی جائے الحمدللہ ہم فخر ہے ہمیں کہ ہم مسجد مدرسہ کے چوکیدار ہیں عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں اور بین المصالق بین المذائب ہم مانگی کے لیے یہ جتنے حضرات ہیں ان کا روز روشن کی طرح ایک کردار ہے تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے اور آگے بڑھیں گے اس آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ کوئی بھی ہو اس پر کوئی زیادتی ہو وہ قابل مضمت ہے لیکن اس کی آڑ میں اگر ملک کے سلامتی کے اداروں کو اگر اس کی آڑ میں پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے جس نے بھی زیادتی کی ہو جو بھی مجرم ہو اس کو گرفتار ہونا چاہیے لیکن بغیر تحقیق کے بغیر کسی بنیاد کے ہر وقت ملک کے سلامتی کے اداروں کو کٹیرے میں کھڑا کرنا اور ایک طرف یہ عجیب بات ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گی سمجھنا پڑے گی قوم کو بھی کہ ایک ہی الزام اسرائیل تلعبیب سے لگاتا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی غلاوردی ہو رہی ہے کس وقت جب فلسطین کے مسئلے کے اوپر او آئی سی کے تعاون سے پاکستان قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد منظور ہوتی ہے کہ اسرائیل کے جرائم کے اوپر جو فلسطینیوں پر کیے گئے عالمی سطح پر تحقیقات ہو اور چند لوگ اسلام آباد میں کڑے ہو کر وہی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا نام دے یہ دانستہ ہے یا نہ دانستہ ہے یہ قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے